آج میں نے فیس بک کے اوپر پوسٹ پڑھی ہے کہ ہمارے علاقے تحصیل بجرخان میں لوگوں کے ساتھ ویزو کا فراد ہو گیا ایک بندہ ایک امیدوار ہیں اس الیکشن میں ان سے ملا جی کہ ہمیں انصاف بلایا جائے یا جن لوگوں نے ویزو کا فراد کیا ہے تو ان کو قانون کے کٹیرے میں لائے جائے یہ بات کوئی نئی نہیں ہے میری جو سادہ لوگوں ان کے ساتھ ہمیشہ ویزو کا فراد ہوتا ہے جو نو سرباز ہوتے ہیں وہ لوگوں کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو شوق کس چیز دیں پھر وہی جو آپ کا شوق ہوتا ہے یا جنون ہوتا ہے یا آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں یا لینا چاہتے ہیں پھر اس کو وہ سامنے رکھے تو آپ کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں میں جب چھوٹا سا تھا تو پتہ چلا کے لوگوں کو لیبیا لے جانے کے لیے فراڈ ہوا پھر اسی طرح اور ہمارے علاقے کے لوگ تھے وہ بھی اسی طرح لوگوں سے ویزوں کے نام پہ کبھی لیبیا کبھی سعودی عرب کبھی کہاں کبھی کہاں جس کے نام پہ پیسے لے کے اور کھا جاتے تھے لوگ کبھی بھی نہیں سمجھے اب جو نیا فراڈ ہوا ہے وہ پتہ یہ چلا ہے کہ لوگوں کو آگیا جی کہ ستر لاکھا سی لا گیا ایک کروڑ پیاد ہو تو آپ کو جنائٹڈ کیلنم یا انگلینڈ یا جس کو آپ لوگ لندن بولتے ہیں کہ آپ کو لندن لے کے جانے گئے بہت سارے لوگوں نے میرے ساتھ بھی رابطہ کیا میں نے کہا جی جی بسم اللہ آپ تشریف لائیں لندن لائیں بڑا لینڈ آف اپرچونٹیز ہے ہم لوگ لندن میں آئے ہیں اور بڑا اس کو زبردست پایا ہے کیونکہ ہمیں بھی اپنے ملک میں مواقع ہوئی اثر نہیں تھے لیکن آپ یہ بہت بڑی رقم ہوتی ہے ساٹھ لاک ستر لاکھ یا کروڑ روپیہ آپ کسی کے ہاتھ پر یہ رقم رکھنے سے پہلے تصدیق ضرور کریں کہ وہ کمپنی جس کے ذریعے وہ آپ کو ملازمت دے رہے ہیں جو مصدقہ کمپنی ہے جو بندہ آپ کے ساتھ لینڈین کر رہا ہے یا جس کے ذریعے آپ لندن آنا چاہتے ہیں وہ بندہ کتنا قابل اعتبار ہے اس کا ماضی کیسا ہے کہ آیا کہ ماضی میں تو کس نے کوئی فراج بھول تو نہیں کیا یا آپ کو پتا چل جائے گا باقی لوگوں سے بھی معلومات ہیں تو بہت سارے لوگوں کو میں نے کہا میں نے کہا کہ آپ مجھے بھی بتائیں مجھے بھی آپ کو معلومات لے کے دے سکتا ہوں تو میری یہ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ دنیا کے جس اسے میں بھی جائیں سارے دنیا آپ کی ہے جو بندہ مینٹی ہوتا ہے اس کو انگلینڈ کیا بھی کہتے ہیں ہر دگہ وہ اپنا مکام بنا لیتا ہے اپنی جگہ بنا لیتا ہے باقی لوگوں کی منتی باتوں پر یقین نہ کریں کہ یوکی میں کچھ نہیں ہے لندن میں کچھ نہیں ہے امریکہ میں کچھ نہیں ہے آسٹریلیا میں کچھ نہیں ہے نہیں جو مینٹی اور ذہن لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا مکام بناتے ہیں اس میں کوئی شکر نہیں ہے لیکن آپ جب بھی ویزا لیں یا اس طرح کی بات کریں یا کوئی آپ کو کہیں غیر ملک میں کوئی ملازمت کا موقع ملے تو پوری تصدیق ہے کہ وہ کمپنی مسندت کمپنی ہے جو لوگ آپ کے ساتھ باتشیب کر رہے ہیں وہ لوگ ٹھیک ہیں مندار ہیں اس طرح پیسے دینے سے پہلے کیونکہ بعد میں پھر بندہ پھر لوٹی جائے گوشہ اپنے آپ کا دیا تھا کہ کیا یہ کیا ہوئی ہے تو اسی طرح میں آپ کو بتاتا ہوں میرے مجھے بھی ایک دفعہ شوق ہوا کہ میں سعودی عرب جاؤں تو ایک کمپنی والوں نے اشتہار دیا میں اس سے اشتہار دیکھنا گیا جب میں وہاں ان کے پاس کیا تو انہوں نے مجھے یہ بتایا جب انہوں نے کہا جی کہ تم نے ہم عمرے کے بیزے پر لے کے جانے گے تم وہاں پر جتنا آر تھا رہا ہو تو وہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے تو کام کرو ہم تمہیں تنخواہ دیں گے وہاں پر اسپتل ہے اس میں کام کرو تو میں نے انہوں نے کہا نہیں میں عمرے کے بیزے پر نہیں جاؤں گا عمرے کے بیزے دو ہفتے کا ہوتا ہے چار ہفتے کا ہوتا ہے وہ اس کی مدد ختم ہو جاتی ہے پھر میں غیر قانون ہی ہو جاؤں گا تو میں نے کہا نہیں میں باقاعدہ معاعدہ کر کے اور اس بیزے کے اوپر جاؤں گا میں اس کے علاوہ نہیں جاؤں گا تو وہ لوگ بڑے پریشان ہو گئے کہتے ہیں لوگ جی چلے جاتے ہیں میں نے کہا کہ لوگ کیوں چلے جاتے ہیں یہ تو غلط بات ہے یہ تو غیر قانونی بات ہے تو اس لئے آپ مجھے ضرور سوچیں اور فراڈ سے پچھیں مجھے پریشان ہو گئے